کیسی صاف، کیسی عالی، کیسی افضل، کیسی برکر، کیسی اشتا، کیسی اطحر، کیسی انور، کیسی اجمل، کیسی احسن، کیسی ادھا مجھے بتاؤ میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کے کمال و جمال کو گیان کرنے کے لیے میرے پاس اٹھائیس حرف ہیں ان کو جوڑ کے لفظ ہیں لفظوں سے جملے ہیں جملوں سے عبارتے ہیں یہ اٹھائیس حرف بیچارے کہاں اس حسنی کو بیان کر سکتے ہیں جس کی تاریخ خود اس کا خالق کرتا ہو ہم کہاں کر سکتے ہیں ابھی میں نے ایک ایسا پڑھائی جیسے آپ کہو کہ مولی صاحب نے غلط پڑھ دیا ہے کاری کہیں کہ مولی صاحب کو غلطی لگی ہے یہ کہاں سے پڑھ دیا مولی صاحب یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا لقد جاؤکم رسولم من انفسکم تو ہے یہ انفس کہاں سے آگیا من انفسکم من انفسکم یہ بھی ایک قرارت ہے افریقہ والے ایسے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں انفس وہ پڑھتے ہیں انفس دونوں میں مطلب آلہ افضل برطر اجمل من انفسکم یہ اللہ تعالیٰ گوائی پہش کر رہا ہے چالیس برس میرا نبی تمہارے درمیان رہا ہے کوئی ایک عیب تو بتا دو کوئی ایک جھوٹ تو بتا دو کوئی ایک ظلم زیادتی تو بتا دو کوئی ایک دھوکہ تو بتا دو کوئی ایک اخلاق کے گری بات تو بتا دو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال وہ جھوٹ بولے رو بھی اللہ پر میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو تمہیں سب سے نفیس خاندان کا ہے سب سے عالی خاندان کا ہے سب سے عالی نظب کا ہے دونوں مطلب ٹھیک ہو گئے کیونکہ آپ سے عالی خاندان کو ہی میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا عرب میں سے مگر کو چھانٹا مگر میں سے قریش کو چھانٹا قریش میں سے بنو حاشم کو چھانٹا بنو حاشم نے صلی اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا میں ساری کائنات میں سب سے عالی ہوں سب سے افضل ایک مجوسی تھا اس کا ڈیرہ تھا تو وہ پہلے سمرکن کے والی کے پاس گئیں کہ حضور میں آل رسول میں سے ہوں میری بچیان ساتھ ہیں میں بے آسرہ ہو کر آئی ہوں مجھے سر چھوٹانے کو جگہ چاہیے کھانے کو روٹی چاہیے تو اس نے کہا کوئی گواہ پیش کر کہ تیرا مصد صحیح ہے تو آل رسول میں سے ہے تو اس نے کہا میں تو شہر میں پرگیسی ہوں میرا یہاں کون گواہ ہے تو اس نے کہا یہاں ہر دوسر آدمی کہتا میں آل رسول میں سے ہوں تو وہ بڑی پریشان ہوئی اسے کسی نے کہا وہ جو وہ ہے نا سامنے پارس ہی آپ کا پجاری آپ کا پجاری وہ بڑا سخی آدمی اس سے جا کے بات بھروتے رکام بنے گا وہ ان کے پاس سلی گئیں فرمانے لگی میں آل رسول میں سے ہوں میرا یہ مسئلہ ہے سر چھکانے کے لیے جگہ چاہیے مزوری کرنے لگ جاؤں گی تو پھر مجھے ضرورت نہ رہے گی اس نے کہا نہیں آپ میرے سر آنکھوں پر اس نے اپنے نوکر بھیجے اور اپنے نوکروں کے ذریب بچوں کو بچیوں کو بلوایا ماں کو بلوایا اپنے محل میں انہوں کو ٹھکانہ دیا رات ہوئی والی شہر مسلمان اور یہ آتھا پجاری والی شہر نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے ایک سنے کا آلی شان خوبصورت محل ہے اس کے دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو آتھا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ مسئلہ میں موحدن یہ توحید پرست سچے مسلمان کا محل ہے تو یہ کہنے گا یا رسول اللہ انا مسئلہ موحدن میں مسلمان ہوں میں توحید والا ہوں تو آپ نے اشارت فرمایا گواہ پیش کر کے تو مسلمان ہے گواہ پیش کر کے تو مسلمان ہے تو اس کا رنگ ٹھک ہوگی ماتھے پہ پسین آگے آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس چل کے آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر یہ ہے خاندان رسول یہ ہے خاندان ہاشن اس کی آنکھ کھلی پسینہ پسینہ ہوتا ہوا نکلا وہ کہاں گئی خاتون کہاں گئی خاتون پتا چلا کلام پارسی کے گھر جاہا کہ صبح دست تک دی اور آنسوں اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بھائی مو مانگے دولت لے لو اور وہ خاندان مجھے واپس کر دو آگے وہ رونی لگا کہا والی صاحب اب سعودے نہیں ہو سکتے یہ ان دیکھے کہ سعودے ہوا کرتے ہیں اب دیکھنے کے بعد سعودے نہیں ہے یا مقلب کہاں وہ پھرانا جوئی میرے گھر میں آیا اور میں نے ان کو ٹھکانا دیا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میرا ایسا دل بدلا کہ میں مسلمان ہو گیا میرا سارا گھر مسلمان ہو گیا اور میں نے رات کو خواب دیکھا میں وہیں کھڑاتا جہاں تُو کھڑا تھا تجھے اس محل سے پھتکارا جا رہا تھا اور میرے نام وہ محل لگایا جا سنیو من انفسکون من انفسکون ہائے 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 نہیں پیشانا تو اللہ اس کے رسول کو نہیں پیشانا ایک ترے گرمی ایمان کسی سے بالکل تھنڈا سر ہوئیہ کرو سندہ چندی طرح ملیا ہی کوئی سندہ چندی طرح ملیا ہی کوئی نہیں یہی تھندک ہم نے اللہ رسول کو دی ہوئی ہے تھنڈی نمازیں تھنڈی بیتار گرمی ایمان حرارت ایمان وہ لاؤ اس ساری دنیاں پہر پہلا دے اندھیروں پروشن کر دے من این سب سے آلی نصب ہے کسی نبی کا نصب محفوظ نہیں میرے نبی کا نصب عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اسی پشتوں کے ساتھ محفوظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلیب بن حاشم بن عبدالمناب بن قسید بن قلاب بن نرہ بن قعب بن لغی بن غیل بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن ایلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عبنان بن اووو بن همیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبید بن عظام بن ناشف بن حزا بن بلداس بن بلداس بن يقلاق بن طابق بن جاہم بن ناهش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يفرد بن يحجن بن يلحل بن ارعوام بن عيز بن زیشان بن عیفر بن اقناد بن ایهام بن مقفر بن ناهش بن زاره بن سمی بن مزی بن عوز بن عران بن حیدار بن اسماعیل بن ابرانهیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن وعور بن فائش بن عابر بن عرف بن سام بن نوح بن لامت بن نطوشالح بن عدریس بن یرد بن ملحل بن غینان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام جاؤ دیکھو میرے نمی کی زندگی کی ایک ایک ادا کتابوں میں موجود ہے اپنانے والے بنو سودا موجود ہے خریدار بنو سودا موجود ہے سندگی کوئی گا لیں گی یہ مردہ دل کی پکار ہے میرے بائیوں یہ واحد نبی ہیں جن کا سارا حلیہ محفوظ ہے زاہر الوضاقہ چمکتا چہرہ چپ چپ ساپ ستھرے زاہر الوضاقہ ساپ ستھرے ابلج الوجھ میں چمکتا چہرہ یتلال وجھ میں تلال القمر چون راگ کے چاند کی طرح چہرہ واسع الجلیم ماتھا چوڑا رجل الشعر گھنگریال و بال یجاوز و شارو وہ شرمت و ادھو نئے ہیں کان کی لوہ تک تک غلقیں انہیں فرقت حقیقتہ فرقبائی اللہ فلا کنگی کرتے ہوئے مانگ نہیں نکالتے تھے سیدھی کنگی کرتے تھے کبھی کبھی انہیں فرقت کبھی اگر نکلاتی مانگ اسے چھوڑ دیتے تھے مٹاتے نہیں تھے وہ درمیان میں سے ہوتی تھی نہ پلٹی ہوتی تھی بائیں طرف نہ دائیں طرف وہ بیچ میں سے ہوتی تھی پھر مانگ سے بھی نور کی لاتیں بلتی نظر آتی تھی کتلی احساس داڑی آتی گھنی تھی میری دفعہ ہلکی ہے کتر کلاب کی گھنی داڑی تو ایک موٹس تھی ایک موٹس داڑی پوری گھنی داڑی مبارک بھنے گول ازج الحواج من غیرِ خرم بیچ میں بھموں کے درمیان دالنا تھے یہاں ایک رض کی جو غصہ میں بڑکتی تھی اپن العرمین ایناک یہاں سے اگر